اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو میں بات کریں گے سیرف گیویسکان کے بارے میں سیرف گیویسکان کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کے کیا کیا بینیفیٹ ہے اور کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے دوستو جس نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا میرا چینل سسکرائب کریں اور بیل لیکن کے بڈن کو پرس کریں دا کہنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچی رہیں جو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو سیرف گیویسکان جو کیا سٹامیک کے لیے ہوتا ہے سیرف یہ میدے کو درد ہوتی ہو یا میدے میں جلن رہتی ہو یا قبر رہتی ہو یا کھٹے دکار آتے ہوں اس کے لیے سیرف گیویسکان کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اس کا طریقہ استعمال کیسے کرنا ہے اگر آپ کی عمد 13 سال سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کے دو دو چمچ تین ٹیم لینے ہیں اگر آپ تین ٹیم کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے تین ٹیم لینے ہیں اگر آپ دو ٹیم کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے دو دو چمچ صبح شام پھر لینے ہیں اور آپ نے یہ کھانا کھانے کے بعد لینا ہے کھانا کھانے کے پہلے نہیں لینا اور اگر آپ کی عمد 13 سال سے کم ہے تو پھر آپ نے یہ کچھ چمچ صبح شام لینا ہے اور اگر آپ کی عمد 6 سال سے کم ہے تو پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق لینا یا آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا دوستو بات کرتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں تو یہ 110 بی کا سیدھر پہ جب آپ کو کسی بھی میڈیک سٹو سے بہت آسانی مل سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارا میدہ خراب کیوں ہوتا ہے دوستو زیادہ فاس فود کھانے سے زیادہ بڑا گوئیت کھانے سے اکثر قبر دینا شروع ہو جاتی ہے میدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے میدے کے اندر ایسر بننا شروع ہو جاتا ہے میدے میں ترابیت ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ میدے میں پھر جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے کھانا کھانے میں بہت فوری جلن شروع ہو جاتی ہے کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتا ہے موہ پہ رانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پیمپل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں چہرہ بھی کافی خراب رہتا ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے سب فارس فوڈ کھانے کا جب باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے آپ انشاءاللہ باہر کے کھانا یا فارس فوڈ سے پرہیز کریں یا کم کھائیں اور ساتھ اگر آپ کو جلن ہوتی ہے تو آپ سیرو گیوستان کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ویڈیو بلانے کا مقصد آپ تک انفارمیشن دینا ہوتا ہے باقی آپ دوائی کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈیکٹر سے مشفہ لازمی کیا کریں اس کے ساتھ دوستو آپ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ نکے بار